اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین کرام میں آپ کا میزبان مصطفیٰ اجمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور ناظرین کرام آپ کا بھی استقبال ہے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ملک کے معزز اور نامور شہرہ اکرام تشریف فرما ہے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب نور الدین نور صاحب ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اسی طریقے سے کلکتہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر جناب رئیس آزم حیدری صاحب ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں اور جناب مقصود بستوی صاحب جو جھانسی تشریف لائے ہیں ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں حاضرین اور ناظرین آئیے ہم اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس وقت جس شاعر کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں ان کا آبائی وطن گلبرگا کرنا ٹک ہے میری مراد ہے جناب نور الدین نور صاحب سے آپ پیس ٹی وی اور ای ٹی وی اردو میں بحیثیت سکرپٹ رائٹر خدمات انجام دے چکے ہیں آپ کے دو شیری مجموعے نور و شعور اور زخم کسک آواز چھپ کر منظر آم پہ آ چکے ہیں تقریباً پینتیس سالوں سے آپ مشق سخن جاری رکھے ہوئے ہیں ہماری سعادت ہے کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں میں زحمت ایک کلام دوں گا جناب نور الدین نور صاحب کو کہ آپ مائک پہ تشریف لائے اسلام علیکم قطع پیش خدمت ہے ملاحظہ فرمائے پستیوں میں رہ کے ہر دم چہچہانہ چھوڑ دے مفت ہاتھ آیا ہوا یہ آبودانہ چھوڑ دے بے زمیری پر نہ اترا بے حصی پر شرم کر باز آ اوروں پہ اب انگلی اٹھانا چھوڑ دے اب آپ کے سامنے ایک حمد پیش کر رہا ہوں جو غیر منقط حمد کہی ہے میں نے شاد ہو شاد ہو ردائے احمدی ہوگی اسائے موسوی ہوگا اسی کے رحم سے حاصل سرور سرمدی ہوگا اگر مردود کوئی ہو سکا وہ سامری ہوگا کرم کے سلسلے سے آدمی محمود ہی ہوگا ہواے وادی مکہ اٹھا کر دھول گر لائے ہر ایک آسی کا دل اس دھول سے مل کر وسی ہوگا ہر ایک آسی کا دل اس دھول سے مل کر وسی ہوگا صدائے احمد مرسل عطائے مالک کل ہے صدائے احمد مرسل عطائے مالک کل ہے کلام اللہ کا عالم ہی آمل اور ولی ہوگا مؤتر ہے لہد کس کی ردائے لالاؤگل سے مؤتر ہے لہد کس کی ردائے لالاؤگل سے اصول مالک وحد کا دل سے مدعی ہوگا ہرا سے ایک صدا آئی مکہ مسرور ہو اٹھا ہرا سے ایک صدا آئی مکہ مسرور ہو اٹھا رہے مولا کا رکھوالا رسول ہر صدی ہوگا لگائے لو اگر مولا کل سے ہر گھڑی ہر دم ملائک کی طرح ہی کامرہ ہر آدمی ہوگا ایک نظم پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے زکاة سمیٹنا ہے گر سواب تو نکالیں زکاة اگر ہے صاحب نصاب تو نکالیں زکاة اگر ہے صاحب نصاب تو نکالیں زکاة زکاة فرض ہے اور اس کا نیک مقصد ہے یہ کچھ زیادہ نہیں صرف ڈھائی سی صد ہے زکاة فرض ہے اور اس کا نیک مقصد ہے یہ کچھ زیادہ نہیں صرف ڈھائی سی صد ہے یہی ہے حکمِ الٰہی یہ متاین حد ہے کرے گریز جو اس سے وہ یقیناً بد ہے نہیں بھگتنا ہے عذاب تو نکالیں زکاة اگر ہے صاحب نصاب تو نکالیں زکاة سمیٹنا ہے گر سواب تو نکالیں زکاة عذاب قبر سے لا ریب یہ بچائے گی عذاب قبر سے لا ریب یہ بچائے گی زکاة عالم برزخ میں کام آئے گی بروز حشر ہمیں سرخ رو بنائے گی خدا کے فضل سے جنت میں لے کے جائے گی خدا کا خوف ہے جناب تو نکالیں زکاة اگر ہے صاحب نصاب تو نکالیں زکاة سمیٹنا ہے گر سواب تو نکالیں زکاة عذاب قبر سے لا ریب یہ بچائے گی زکاة عالم برزخ میں کام آئے گی فروز حشر ہمیں سرخ رو بنائے گی خدا کے فضل سے جنت میں لے کے جائے گی خدا کا خوف ہے جناب تو نکالیں زکاة اگر ہے صاحب نصاب تو نکالیں زکاة آخری بند ملاحظہ فرمائیں یہ زندگی تو ختم ہو کے رہے گی آخر یہ زندگی تو ختم ہو کے رہے گی آخر کہیں تو نفس کی بارات رکے گی آخر کہیں تو خواہشوں کی شام اڈھلے گی آخر کہیں تو مشعل انفاس بجھے گی آخر خدا کو دینا ہے حساب تو نکالیں زکاة اگر ہیں صاحب نصاب تو نکالیں زکاة سمیٹنا ہے گر سواب تو نکالیں زکاة اگر ہیں صاحب نصاب تو نکالیں زکاة اگر ہیں صاحب نصاب تو نکالیں زکاة یہ تھے جناب نور الدین نور صاحب جو اپنا منظوم کلام پیش کر رہے تھے زکاة سے پہلے انہوں نے ایک غیر منقوط حمدیہ کلام بھی پیش کیا میں حاضرین اور ناظرین کو بتا دوں کہ غیر منقوط کلام کو کہتے ہیں جس میں نقطے نہیں ہوتے اور اس طرح کا کلام کہنا یہ سب کے بس کی بات نہیں جن کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے وہی اس پہ قدرت رکھتے ہیں بڑی بسورتی کے ساتھ جناب نور الدین نور صاحب نے غیر منقوط کلام رب زلجلال کی تعریف میں حمد و سنہ میں پیش کیا اس کے اوپر وہ لائقی مبارک باد ہے اور اسی طریقے سے زکاة کے عنوان سے ابھی جو انہوں نے کلام پیش کیا میں اس حوالے سے صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ زکاة یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے رب زلجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ سونے چادی کا زخیرہ کرتے ہیں سیت سیت کر جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے تو معاملہ بڑا سنگین ہے بڑی ہی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ جناب نور الدین نور صاحب نے زکاة کی اہمیت کو اجاگر کیا آپ مبارک بات کے مستحق ہیں آئیے اب اس کے بعد میں کلکتہ سے تشریف لائے ہوئے اپنے مہمان شاعر جناب رئیس آزم حیدری صاحب کو آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کی نششت میں جناب رئیس آزم حیدری صاحب اپنا کلام سنا چکے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں اور ان کا تعارف بھی ہم نے کروایا ہے آپ ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں حاضر ہیں اس کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ مائیک پہ تشریف لائیں معزیز سامین ہوا بیٹھے ہوئے مہمان خصیصیت نقائب مشارہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دہشت گردی کے عنوان سے ایک نظم ہے اس سے قبل میں کچھ قطات پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ سمات فرمائیں گے کہ موت آسکتی نہیں ہے موت سے پہلے کبھی موت آسکتی نہیں ہے موت سے پہلے کبھی موت سے ڈرتے ہیں کیوں پھر موت برحق ہے رشید موت سے ڈرتے ہیں کیوں پھر موت برحق ہے رشید تم خلاف ظلم مائدہ میں نکل آؤ بھی اب بچ گئے تو ہوگے گازی مر گئے ہوگے شہید بچ گئے تو ہوگے گازی مر گئے ہوگے شہید اور قطع ہے کہ بچ سکیں گے نہیں آج سیلاب سے بچ سکیں گے نہیں آج سیلاب سے پیڑ پودے پہاڑوں کی سب چوٹیاں بیٹھ جاؤ بھی تم کشتیے نوح میں ڈوب جائیں گی جتنی بھی ہیں بستیاں ڈوب جائیں گی جتنی بھی ہیں بستیاں اور یہ قطع کہ دوستو تم کوئے میں مجھے پھینک دو دوستو تم کوئے میں مجھے پھینک دو کافلا آکے کوئی نکالے گا پھر کافلا آکے کوئی نکالے گا پھر میرے ایمال سچا اگر ہے خدا حاکمیں مجھے مجھے کو بنائے گا پھر دو ربائی پیش کر رہا ہوں کہ جس دن ہنگامے محشر ہوگا جس دن ہنگامے محشر ہوگا سایا نہ کسی کے بھی سر پر ہوگا سایا نہ کسی کے بھی سر پر ہوگا سب نفسی کے عالم میں ڈوبے ہوں گے اس وقت کا کیسا منظر ہوگا اور ایک ربائی یہ ہے کہ انسان کو ہو جائے احساس گناہ انسان کو توجہ چاہوں گا انسان کو ہو جائے احساس گناہ وہ توبہ کرے کر کے احساس گناہ رب ساری گناہوں کو کر دے گا معاف دامن میں نہ بھر اپنے احساس گناہ اور ایک ربائی آ رہا ہے کہ انسان کی توقید نہیں جب معلوم انسان کی توقیر نہیں جب معلوم سورج کی تنویر نہیں جب معلوم نادہ ہے دانہ وہ نہیں ہو سکتا نادہ ہے دانہ وہ نہیں ہو سکتا ہے قرآن کی تفسیر نہیں جب معلوم قرآن کی تفسیر نہیں جب معلوم نظر میں پیش کر رہا ہوں حالات حاضرہ کے تعلق سے دہشت گردی کے عنوان کیا کہوں انسان تجھے انسانیت کیوں کھو دیا کیا کہوں انسان تجھے انسانیت کیوں کھو دیا دہر میں دہشتگری کا بیس تونے بو دیا دہر میں دہشتگری کا بیس تونے بو دیا اونچے اونچے محلوں سے اب اور ہر ایک کمروں سے اب اگرہیے فصل لاشوں کی ہر ایک ملبوں سے اب کر دیا گلشن سے ننے ننے پھولوں کو جدا کیا نہیں دل میں تیرے ہے ظالم و خوف خدا کیا نہیں دل میں تیرے ہے ظالم و خوف خدا خون میں ڈوبی یہ سڑکیں کہہ رہی ہیں اب یہی کب تلک بہتی رہے گی خون کی ہر سو ندی زندگی دشوار ہوتی جا رہی ہے صبح و شام کیا پیام زندگی تھا کیا دیا تُو نے پیام دیکھ کر شیطان تجھ سے بھاگتا ہے دور دور کیوں اکڑ کس بات پر تجھ کو ہے آخر یہ گرور کس طرح سے کھو دیا ہے تُو نے انسانی وقار کس طرح سے کھو دیا ہے تُو نے انسانی وقار اڑ گیا ہے جنگلوں کے جانور کا اعتبار کر رہے ہیں لانتے تجھ پر زمین و آسمہ بے کسوروں کا اجاڑا سر سے تُو نے سائبا بجلیا تجھ پر گرے گی آسمہ سے ایک دن بے مقا ہو جائے گا اپنے مقا سے ایک دن کس گرد سے کر رہا ہے یہ بھیانک کام تُو کیا کبھی سوچا ہے اس کا ہوگا کیا انجام تُو کس گرد سے کر رہا ہے یہ بھیانک کام تُو کیا کبھی سوچا ہے اس کا ہوگا کیا انجام تُو بے گناہوں کا لہو ہوگا نہیں یوں رائے گا تیرے سر پر پتھریں برسائے گا یہ آسمہ تیرے سر پر پتھریں برسائے گا یہ آسمہ کون سا مذہب ہے تیرا قتل کیوں کرتا ہے تو مار کر لوگوں کو خود ہی کس لیے مرتا ہے تو کون سا مذہب ہے تیرا قتل کیوں کرتا ہے تو مار کر لوگوں کو خود ہی کس لیے مرتا ہے تو کوئی مذہب بھی سکھاتا ہے نہیں اس کام کو کس لیے کرتا ہے پھر بدنام اپنے نام کو کس لیے کرتا ہے پھر بدنام اپنے نام کو کس طرح کیسے بچا پائے گا اپنی زندگی کس طرح کیسے بچا پائے گا اپنی زندگی جب لگے گی تیرے ہاتھوں میں خدا کی حد کڑی سر پٹکتے ہی رہے گا تُو جہنم میں صدا اور تڑپتے ہی رہے گا تُو جہنم میں صدا اور تڑپتے ہی رہے گا تُو جہنم میں صدا ایک نمازی بن جا کے عنوان سے ایک نظم آہا تا مطلب پیش خدمات دور سا کر لے جنت کا یہ ساماتو نمازی بن جا کر لے جنت کا یہ ساماتو نمازی بن جا اس قدر کیوں ہے پریشاں تو نمازی بن جا جب کبھی آئے مصیبت تو نمازیں پڑھنا جب کبھی آئے مصیبت تو نمازیں پڑھنا ہے یہی سبورے کا درما تو نمازی بن جا ہے یہی سبورے کا درما تو نمازی بن جا اور یہ شعر دیکھیں گے کاپ جائے گی حکومت تیرے ان فیلوں سے کاپ جائے گی حکومت تیرے ان فیلوں سے سفے اول کا مسلماتو نمازی بن جا سفے اول کا مسلماتو نمازی بن جا اور یہ شعر مرتے دم تک رہے ایمان سلامت تیرا مرتے دم تک رہے ایمان سلامت تیرا ہے مسلمہ کا یہ ایمان تو نمازی بن جا ہے مسلمہ کا یہ ایمان تو نمازی بن جا ہے بڑی سب سے یہ پہچان مسلمانوں کی ہے بڑی سب سے یہ پہچان مسلمانوں کی پہلی فرصت میں مسلمان تو نمازی بن جا اور آخری شہر پوری دنیا میں حکومت ہے تجھے کرنی اگر پوری دنیا میں حکومت ہے تجھے کرنی اگر پوری دنیا کے مسلمان تو نمازی بن جا اور مکتہ انقلاب آئے گا دنیا میں نمازوں سے رئی انقلاب آئے گا دنیا میں نمازوں سے رئی پنجے وقت آئے مسلمان تو نمازی بن جا کر لے جنت کا یہ سامت نمازی بن جا اس قدر کن ہے پریشاں تو نمازی بن جا اس قدر کن ہے پریشاں تو نمازی بن جا سازم حیدری صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے اب اس کے بعد میں اس وقت زحمت کلام دے رہا ہوں جھانسی سے تشریف لائے ہوئے مارے مہمان شاعر جناب مقصود بستوی صاحب کو کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور چند اشار حاضرین و ناظرین ناظرین کرام اسلام علیکم حمد کے چند شیر سمات فرمالے اے خدا پاک اے رب جہاں یہ زمیں تیری ہے تیرا آسمان یہ زمیں تیری ہے تیرا آسمان اے خدا پاک اے رب جہاں فرش مخمل پہ بچھا سبزہ تیرا ہے پھلوں سے جو شجر جھکتا تیرا صبح کی تھنڈی ہوا بھی ہے تیری دھوپ کی تپتی ردا بھی ہے تیری صبح کی تھنڈی ہوا بھی ہے تیری دھوپ کی تپتی ردا بھی ہے تیری گل ستا کی دل کشی بھی ہے تیری گل ستا کی دل کشی بھی ہے تیری کھلتے پھولوں کی ہسی بھی ہے تیری چادنی تیری ہے تیری کہ کشاں ہر کا سونا کس کا تو رزق رساں اے خدا پاک اے رب جہاں یہ زمیں تیری ہے تیرا آسمان کہ تُو نے بخشی ہے بہت نعمت ہمیں بولنے کی تُو نے دی طاقت ہمیں تُو نے بخشی ہے بہت نعمت ہمیں بولنے کی تُو نے دی طاقت ہمیں تُو نے بخشا ہے شعور زندگی جسم کو طاقت میرے تُو نے ہی دی آنکھوں کو بینائی بھی تُو نے دیا آنکھوں کو بینائی بھی تُو نے دیا شکر ہے صد شکر تیرا اے خدا مقصود کو ترز بیاں تاکی تیرا ہر گھڑی ہو مدھخاں اے خدا پاک اے رب جہاں یہ زمیں تیری ہے تیرا آسمان یہ تھے جناب مقصود بستوی صاحب جو حمدیہ کلام آپ کے خدمت میں پیش کر رہے تھے رب زلجلال کی حمد و سنہ بیان کرنا کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے قرآن مجید میں رب زلجلال ارشاد فرماتے ہیں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا یہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سمندروں کو روشنائی بنا لو تو میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی لیکن رب کی تعریف رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اسی کے مثل اور سمندر آپ لے آئیں اور اس کی روشنائی بناتے چلے جائیں تب بھی رب زلجلال کی حمد و سنہ اس کی قبریائی اس کی بڑائی اس کی عظمت اور جلالت شان کو ہم بیان نہیں کر سکتے حاضرین اور ناظرین ہماری آج کی یہ نششت یہیں پر ختم ہوتی ہے لیکن اگلی نششت میں ہم پھر آپ کی خدمت میں مزید شوراہ اکرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی